میں اپنی زندگی کا ایک اداحان آپ کو دینا چاہتا ہوں میں گاؤں میں پرائیمری سکول میں پڑھتا تھا وہاں پر پڑھانے والے ایک پنڈج جی تھے ایک مولوی صاحب تھے مولوی صاحب پڑھاتے بھی تھے اور فیجیکل ٹریننگ یہ ہوتی ہے فیجیکل اکثر فائی وہ بھی کراتے تھے مجھے عاد ہے کہ ہماری ایک سرسائی ٹھیک نہیں ہوتی تھی تیک پتلی سی چھڑی ہوا کرتی تھی سٹک وہاں مولوی صاحب کبھی ہم لوگوں کے پیروں پر دھیرے سے مارتے تھے پیار سے مارتے تھے درانی کی کوشی کرتا تاکہ میں ٹھیک طریقے سے جو کچھ بھی وہ پی ٹی ایک سرسائی سکھا رہے ہیں اس کو ہم سیکھ سکیں اس کے بعد 38-39 years کی age میں میں جب اتر پدیس کا education minister بنا تو میں اپنے گھر واپس جا رہا تھا لمبا گاڑیوں کا کافلہ تھا آپ جانتے ہیں کوئی minister بن جاتا ہے تو ایک دو چار گاڑیاں نہیں رہتی ہیں سیکھڑوں گاڑیاں پیچھے لگی رہتی ہیں جب میں گھر جا رہا تھا تمہارے گھر جانے والی جو روڈ ہے اس کے بگل میں ہی لگ بک ہمارے گھر سے ہمارے گاؤں سے لگ بک پندر سولہ کلومیٹر دور مولوی صاحب کا گھر تھا مولوی صاحب ریٹائر کر چکے تھے بزرگ ہو گئے تھے آنکھوں سے دکھائی نہیں لیتا تھا ان کو معلوم ہوا کہ جس بچے کو پرائمری سکول میں ہم نے ایڈکیشن دی ہے آج وہ ہمارا بچہ اس پردیس کا ایڈکیشن منسٹر ہو کر اسی سڑک سے گجرنے والا مولوی صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا اور ان کے دو تین بچے ان کے بگل میں کھڑے جو سچن ہمارے ساتھ بیٹھے گاڑیوں میں ہمارے کافلے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہی مولوی صاحب نے آپ کو پڑھایا تھا ہے مولوی صاحب کا گاؤں ہے مطرو میں اپنے ججبے کو روک نہیں سکا میں نے گاڑی بیک کر رہی ہے اور مولوی صاحب آنکھیں بند کی ہوئے دونوں ہاتھوں میں ہار لی ہوئے کھڑے تھے مولوی صاحب کے پاس گیا اور مولوی صاحب کا میں نے چند پرس کیا ان کا پیرش ہوا اور مولوی صاحب کے آنکھوں سے تب تک آؤ سو چلتے رہے جب تک کہ میری گاڑی وہاں سے نہیں گزر گئے کلپ نہ کریے ورسوں گزر چکے تھے پرائیوی سکول چھوڑے ہوئے اس کے بعد مولوی صاحب سے کبھی بھیٹ نہیں ہوئی تھے دیکھیں وہ چھانے میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میں چیف سنسٹر بھی تھے تو آئے تھے ایک بار ملنے کے لئے لگ بگت تین چار ہزار کی بھیڑ ہمارے چیف سنسٹر ریزڈنس پر تھی کسی نے بتلایا کہ وہ سجین آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سی ایم کو میں نے پڑھایا ہے میں نے کہاں ہیں کہاں وہ کھڑے ہیں تو میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ان کے بچے ان کو پکڑ کر لائے مولوی صاحب کو میں نے بلائے بگل میں چھیر پر بیٹھایا اور ان کا میں نے چھرڑ پرس کیا بچوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت لوگ آج کال سو کالڈ پرگریسٹس کی بیوات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ہماری اس ٹیچر کا ویلوز کے پرٹی جو کمیٹمنٹ ہونا چاہیے وہ کیا ہے don't worry یا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کا ٹیچر کس حد تک ویلوز کے پرٹی کمیٹڈ ہے نہیں کمیٹڈ ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے ایک کام اس نے زندگی میں کیا ہے کہ آپ کو اس نے تعلیم دی ہے ہائیدرباد میں مشہور اور سب کی پسند جن کے ڈشز انوکھے اور لذیذ ہوتے ہیں اور محفل کا دل جیت لیتے ہیں برہان ستاد اینڈ سنس کیٹرنگ سروس جو مسلسل انیس سو پچھیتر سے خدمت انجام دے رہے ہیں موغلائی چائنیز ویجیٹیرین ڈشز یا ہو کانٹیننٹل ڈشز برہان ستاد کے پکوان سب سے لذیذ ہوتے ہیں اس سال دوہزار اکیس کے موقع پر نئے شروعات اور نئے ذاقیدار پکوان کے ساتھ برہان ستاد اینڈ سنس کیٹرنگ سروس دوہزار اکیس کے موقع پر اکیس شاندار اور مزیدار ڈشز لانچ کر رہے ہیں جو محفل یاداوتوں میں چار چاند لگوا دے جیسے پردہ بریانی جوگنمتی بریانی شاہ جہانی بریانی کابولی بریانی پیشاور ران افغانی ران تیتر مرک مکھانی بطیت جیوسی فش سوفیانی جھنگا چوکلیٹ چکن چکن پٹاخہ گولی چکن شاہ چاہانی مرک خطب شاہی مرک مٹھے میاں خانسا کلفی میٹ ڈرائی فروٹ فروٹ کلفی ویت آئس کریم راجدھانی فروٹ چھم چھم پیزا ڈرائی فروٹ نان چیز بٹن نان برہان ستاد اینڈ سانس کیٹرنگ سرویس کے انوکی ڈشز لذیز اور ذائقے دار ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں مشہور ہستیوں کا پسند دیدہ ہے برہان ستاد اینڈ سانس کیٹرنگ سرویس اپنے دعوتوں کو یادگار بنائیں برہان ستاد کے ساتھ برہان ستاد کا ہیڈ آفیس کا پتا ہے ملک پیڈ ڈبر پورا فلائی اوور برانچ آفیس لکڑی کا پل سیکنڈ برانچ آفیس سٹوری چوکی پر مینیمم سو ممبر سے میکزیمم پچیس ہزار ممبر کا پکوان برہان ستاد بہترین انداز میں انتظام کرتے ہیں ہائیڈرباد ہی نہیں بلکہ انٹرناشنل اور ناشنل لیول پر بھی یعنی ورلڈ وائیڈ آپ برہان ستاد کیٹرنگ سرویس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے چھوٹے دعوت کیلئے یا ہو پڑے دعوتوں کیلئے یا 9849 715 786